ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ حمل میں کم سے کم کتنے الٹرسونڈ کروانے چاہیے اور کب کروانے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنے الٹرسونڈ کروا سکتے ہیں اور کیوں کروانے چاہیے یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ اکثر یہ واضح فہمی پائی جاتی ہے کہ زیادہ الٹرسونڈ کروانا بچے کے لیے نقصاندہ ہو سکتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے الٹرسونڈ جو پہلی دفعہ استعمال ہوئی تھی وہ انیس سو چھپن میں تو آج تک اس کا کوئی بھی ایسا نقصان سامنے نہیں آیا کہ یہ بچے کو نقصان دے سکتی ہے اگر آپ کی حمل میں ایسی کوئی پچیدکی نہیں ہے یعنی کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بلیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے بچے کی نشنوما ٹھیک ہے آول اپنی جگہ پہ ہے یا بچے کے اندر کسی بھی قسم کا بنابتی نقص نہیں ہے جس کو بار بار دیکھنا ہو یا بلیڈ پریشر اور شگر کا مسئلہ نہیں ہے تو بچے کا پانی کم یا زیادہ نہیں ہے یعنی کہ آپ کے حمل میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پچیدکی نہیں ہے تو آپ کو کم کم تین الٹرسونڈ پورے حمل میں لازمی کروانا چاہیے پہلے الٹرسونڈ حمل کے تیرہویں ہفتے میں کروانا چاہیے اس میں بچے کی گردن کی جلد کی مٹائی دیکھی جاتی ہے آوال کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے اور بچے کی نشنما کو دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہو رہی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے دوسرا الٹرسونڈ پانچویں مہینے کے ختم ہونے پر اور چھٹے مہینے کے شروع ہونے پر کروانا چاہیے یعنی کہ بیس سے بائیسویں ہفتے کے دوران کروانا چاہیے جسے کہتے ہیں انوملی سکین اس میں بچے کے اندر بناوٹی نکائس جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے جیسے خدا نہ خاصتہ سار میں پانی کا ہونا کمر پر پھوڑا ہونا سر کا چھوٹا ہونا یا نہ ہونا بچے کی انگلیاں بازو ہر چیز کی بناوٹ کو دیکھا جاتا ہے اگر کوئی بناوٹی نکس نظر آئے تو والدین کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بچے کے اندر یہ بناوٹی نکس ہے آگے جا کر کیا کیا ہو سکتا ہے اور اگر پیدا بھی ہوتا ہے تو زندہ بھی رہے پائے گا یا نہیں تاکہ اس کے مطابق جو ہے اگر والدین بچے کو رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لے اور اگر چاہتے ہیں کہ بچہ اپنی اتنی جو وہ عذیت پیدا ہونے کے بعد برداشت نہ کرے تو اسی سے بہتر ہے کہ حمل کو ترمنیٹ کروا دیا جائے اور اسلام کے حساب سے بھی یہ بالکل جائز ہے کہ ایک بچہ جس کا سر ہی نہیں بنا جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے دماغ نہیں ہے اس کا صرف دھڑ بناو ہے اس بچے کو اگر نو مہینے کے بعد پیدا کریں گے تو وہ زندہ نہیں بچے گا تو اس طرح کے جو نکائس ہوتے ہیں وہ پانچوے مہینے میں ہی ان کا پتہ لگ جاتا ہے تیسرا الٹرسان آٹھوے مہینے کے ختم ہونے اور نومے مہینے کے شروع ہونے میں کروایا جاتا ہے جس میں بچے کی پوزیشن اور آول کی پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ نارمل ڈلیوری میں کوئی پچید کی نہ ہو یہ کمز کم تین الٹرسان ہوتے ہیں جن میں پہلا جو ہوتا ہے وہ ساڑے تین مہینے پر دوسرا پانچوے مہینے کے ختم ہونے پر اور چھٹے مہینے کے شروع ہونے پر اور تیسرا الٹرسان آٹھوے مہینے کے ختم ہونے کے بعد اور نومے مہینے کے شروع ہونے پر کروایا جاتا ہے اب زیادہ سے زیادہ کتنے الٹرسان کروا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو پشاب ٹیسٹ میں حمل آئے تو اس کے دو ہفتے بعد جو ہے وہ الٹرسان کروانا چاہیے جس میں پتہ لگتا ہے کہ حمل ٹھیک جگہ پر بن رہا ہے جیسے کہ کچھ حملہ ہوتی ہیں جن میں حمل وہ ٹوپ میں ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خاصہ ٹوپ کے اندر ہو تو ان کو بچے کی جو ہے وہ گروہ ہے اس کے روکنے کا انجیکشن دیا جاتا ہے تاکہ انہیں بڑے پریشن سے بچایا جا سکے اور دوسرا الٹرسان جو ہے وہ تین ہفتے کے سوری تیرہ ہفتے کے بعد کروایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کی جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ اس طرح کی بجید کی جو ہے وہ مسئلہ بند رہا ہے سامنے آ رہی ہے اس طرح کی بجید کی تو آپ کو کتنی بار اور کتنی عرصے بعد آپ کو الٹرسان کروانا پڑے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن پر آپ کی جو ہے وہ کمپلیکیشن ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کی ڈاکٹر بتائے گی کہ آپ کو ہر مہینے بعد الٹرسان کروانا ہے بیس دن بعد کروانا ہے دو ماہ بعد کروانا ہے وہ کتنے تو وہ آپ کو پروپر جو ہے جسے آپ کو علاج کروانا رہے ہیں وہ ہی آپ کو بتائے گا تو امید ہے جو ہے وہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے محبت ہوتی ہے ہوسرا وزائی ہوتی ہے اپنا بہت سا دھیان رکھے گا اللہ حافظ